سب سے پہلے جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس کے لیے انہیں کونسا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیب سے بہتر رشتہ بچے یا بچی کے لیے عطا فرمائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالوں نے فرمایا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَئِنْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اب جو کوئی شخص اس آیے کریمہ کو یہ آیے کریمہ سورة زاریات کی ہے پارہ نمبر ستائیس آیت یہ ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَئِنْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ جو شخص اس آیے کریمہ کو یعنی باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے ماں باپ اگر بچے بچی کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن لڑکا یا لڑکی خود کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اول آخر سات سات مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور یہ آیے کریمہ کو اکیس مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے میں اس کے لیے بہترین جوڑے کا احتمام فرما دے گا